dear student we have to discuss about the early childhood education for the sustainable society کیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہم نے انوائرمنٹل کے اوپر بھی بات کی ہم نے ایجوکیشن کے اوپر بھی بات کی ہم پیراڈائیم گلوپلائز کے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم گلوپل ویلیج کی طرف چڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو فورت پوائنٹ ہے جو نیکس پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس able to think critically دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ چھوٹا بچہ جو ہے early childhood education کا ہے ہم نے اس کو cramming سے road learning سے اس کو نکالنا ہے اور ہم نے کس کی طرف لانا ہے ہم نے critical thinking کی طرف لے کے جانا ہے اور creative solution کی طرف لے کے جانا ہے جب ہم نے future کے اندر creativity کو promote کرنا ہے جب ہم نے future کے اندر creative solution لے کے آنے ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ آج ہمیں اسی ہی کے اندر ہمیں early child education کے اندر اسے رکھنے پڑے گی آج ہمارے بچے کی habits ایسی develop کرنے پڑے گی کہ وہ creative thinking کرے آج ہمیں اسے ایسا بنانا پڑے گا کہ جب ہم مجھ سے question پوچھیں تو وہ ہمیں کو رٹا رٹایا جواب نہیں بتائے بلکہ کوئی creative solution بتائے ایک نئی dimension ایک نئی چیز ہمارے سامنے لے کے آئے اور وہ ایک نئے انداز میں ہمیں دکھائے اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم آج کے دن early childhood education سے جس کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہم وہاں سے اس کی جو education ہوگی وہ cramming سے switch over ہو کر ہم critical thinking درف لے کے آئیں گے اور critical thinking کے لیے درف لے کے آئیں گے تو continuously وہ اس کی habit بن جائے گی اور جب وہ habit بن جائے گی تو وہی وہ practice کرے گا دیکھیں ہم اس سے پہلے ایک دفعہ discuss کر چکے ہوئے ہیں کہ habit develop کہاں سے ہوتی ہے میں تھوڑا سا اس کو آج پھر ایک دفعہ revise کرنا کر چاہوں گا ہماری جو سوچ ہے چاہے وہ مذہب کی بیس پہ ہو چاہے culture کی بیس پہ ہو چاہے family norms کی بیس پہ ہو یا institution نے اپنی requirement کے مطابق ہمارے thoughts ڈیویلپ کی ہوں ہماری سوچ ہماری feelings ڈیویلپ کرتی ہیں ہماری feelings جو ہیں وہ ہمارے action میں آتے ہیں ہمارے action کی continuity جو ہے وہ ہماری habit بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ اگر ہم نے بچے کی سوچ change کر دی یا اس کی سوچ ہم نے develop کر دی اس سوچ develop کرنے سے کیا ہمیں ہوگا اس کی feelings develop ہو جائے گی فیلنگ سے کیا ہوگا اس کا behavior اس کے action ویسے ہوگا اور اس کے behavior میں جو continuity ہے وہ اس کے habit بن جائے گی اب ایک means کہ اگر ہم نے اپنے teaching standards کے اندر ہم نے early teaching کے اندر اس کو right formally جو write اور read ہے اس سے ہم نے ہٹانے کے بعد ہم اس کو critical thinking کی طرف لے کے گئے اور وہاں پہ ہم نے اس کو encourage کیا تو وہ اس کی habit بن جائے گی اگر آج ہم نے اس کی جو questions ہیں ان کو ہم نے through discussion مثلا food کے اوپر food products کے اوپر ہم discussion کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ بچے کو اجازت ہونی چاہیے اور اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور اگر وہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے ہمیں اسے بتانا چاہیے کپڑوں کے بارے میں کھلونوں کے بارے میں ایڈورٹائز کے بارے میں اگر یہاں پہ اس نے جتنے بھی سوال ہم سے پوچھے ہیں ہم اس کو encourage کرتے ہیں اگر ہم اس کو encourage کریں گے تو وہ سوچ کی طرف بڑھے گا وہ سوچنے کی طرف بڑھے گا تو ایسی discussion جو ہے وہ expand کریں گے اس کی critical thinking کو اب آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ ہماری جو نئے circumstances ہیں وہ ہمارے critical thinking میں enrich ہو جائیں گے کہ اگر ہم اس کو آج جو ہمارا بچہ ہے اگر ہم اس کو question answer کی اجازت دے دیں آج جو ہمارا بچہ اسی ہی کا ہے اس کی base ہم رکھ دیں کہ وہ اپنی base میں cramming سے ہٹ جائیں ہم اس کی base میں اگر ہم critical thinking کو لے کے آتے ہیں تو وہ جو future کی society بنیں گی اور وہ جو sustainable society ہوگی اس sustainable society میں ہمارا یہ یہ آج کا جو role ہے وہ اس کو critical thinker بنا دے گا تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم اس کی critical thinking develop کرنا چاہے تو وہ ایک capture ہو جائے گی اور وہ پاری زندگی پوری society میں ایک critical thinking کے طور پر چاہنا اس کی development ہو جائے گی موسیقا موسیقا